بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سوچتے ہیں جو فلموں میں دکھایا جاتا ہے وہ سرسر جھوٹ ہوتا ہے جبکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا کی حقیقت اور ہوتے جرائم حادثے اور ڈراؤنے سچے واقعات کو بھی دیکھتے ہوئے فلمیں بنائی جاتی ہیں آج ایک ایسے شخص کی جرائم کی وہ داستان سنانے جا رہے ہیں جو مجرم ہونے کے باوجود لوگوں کے دل اور دماغ میں چھا گیا جس نے نہ زیادہ لوگ اکھٹا کیے نہ اسلا اور نہ گن دکھائی پھر بھی اپنی واردات میں دنیا کو ہلا گیا جو جہاں سے اتنی انچائی سے کوت کر غائب ہو گیا جو ایک میسٹری بن گیا اس سے پہلے آپ دنیا کے اس ڈاکو یا جادو گھر کے بارے میں جانیں اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل آر ایہ فرڈ میسٹریز کو سبسکرائیب اور بیل آئیکون کو پریس کرنا مت بھولیں ڈی بی کوپر جس کو ڈین کوپر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چوبیس نومبر انیس سو اکتر کو تھینکس گیونگ سے ایک روز قبل ایک اچھی ڈریسنگ میں ایک ویل ایڈوکیٹڈ اور بڑا بزنس مین لگنے والے شخص نے اورینٹ ائر لائن کی پرواز 305 کے لیے 20 ڈالر کا ٹکٹ خریدا یہ جہاز نے پورٹ لینڈ اوریگونز سی آٹل واشنگٹن کے لیے پرواز کرنی تھی پورٹ لینڈ سے ٹیک آف ہونے کے فوراں بعد ہی اس بزنس مین لگنے والے شخص نے جس کا نام ڈی بی کوپر تھا اس نے ایک نوٹ لکھا اور فلائٹ اٹنڈنٹ کو وہ نوٹ تھما دیا جب اس نے وہ نوٹ پڑا تو اس کے ایک ایک لفظ نے اس کو چکا دیا اس نوٹ میں ڈی بی کوپر نے اپنے بریف کیس میں بم رکھنے کا دعویٰ کیا تھا اس کے بعد اس نے بریف کیس کھولا جس میں موتت تاروں سرخ پیکیج اور ایک بیٹری موجود تھی اس نے فلائٹ اٹنڈنٹ کو حکم دیا کہ پائلٹ کے پاس جائے اور ائرپورٹ حکام سے میرے مطالبے پورا کرنے کو کہے جس میں دو لاکھ ڈالر اور چار عدد پیرشوٹ کا مطالبہ تھا اور اگر ایسا نہ ہوا تو جہاز کی عملے اور 36 مسافروں سمیت سب کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا حکام تک خبر پوچھتا ہی وہ ایک دم الٹ ہو گئے وہ کسی بھی حاصل کا رونمہ ہونا نہیں چاہتے تھے انہوں نے ڈی بی کوپر کی دونوں مطالبوں کو مان لیا سیارٹل میں پرواز لینڈ ہونے کے بعد کوپر نے 36 مسافروں کو رہا کیا تہام اس نے دو پائلٹ ایک فلائٹ انجینئر اور ایک فلائٹ اٹنڈنٹ کو جہاز پر رہنے پر مجبور کیا جب حکام نے رکم اور پیرشوٹ فرام کیے تو اس نے پائلٹ کو میکسیکو سیٹی جانے کا حکم دیا جب جہاز 10 ہزار فیٹ کے قریب پہنچائی پر اڑ رہا تھا اور اس کی سپیڈ 200 نوٹ سے کم تھی سیارٹل اور رینو کے درمیان نیوارڈا جو بڑے پیمانے پر ایریل واشنٹن کے قریب سمجھا جاتا ہے کوپر نے قدم پیچھے کیے اور جہاز کے پاورفل ڈور کو کھول کر چھلانگ لگا دی اور غائب ہو گیا اس چوری کے بعد ایف بی آئی حرکت میں آئی کیونکہ اس طرح چوری کر کے ایک جہاز کو یرگمال بنا کر اتنے پیسے اڑا لے جانا عام بات نہیں تھی کسی نے سوچا نہیں تھا یہ چوری اپنی تاریخ میں طویل ترین اور انتہائی تحقیقات میں سے ایک بن جائے گی ابتدائی طور پر ایجنسی کا خیال تھا کہ کوپر دونوں تیاروں اور اس علاقے کو جانتا ہے اور یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ اس نے فوج میں خدمات انجام دی ہیں ممکنہ طور پر پیرا ٹوپر کے طور پر تاہم بعد میں غور و فکر کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ تجربہ کا سکائی ڈریور نہیں تھا کیونکہ وہ چھلانگ جو اس نے لگائی تھی وہ بہت خطرناک تھی کیونکہ ایک تجربہ کا سکائی ڈریور سے انچائی اور پیرا شوٹ کی سیلیکشن اور پیسوں سے بھرا بیگ لے کر اس طرح چھلانگ نہیں لگا سکتا جن چار پیرا شوٹ میں سے ڈی بی کوپر نے جو پیرا شوٹ سیلیکٹ کیا تھا وہ ریزرو پیرا شوٹ تربیت میں استعمال کے لیے بند تھا ایجنسی نے تلا دی انہوں نے ابتدائی پانچ سالوں میں آٹھ سو کے قریب مشتبہ افراد کو دیکھا اور پکڑا گیا اور ان میں سے کافی کا ڈی آنے بھی لیا گیا ڈی بی کوپر کا ڈی آنے اس کی ٹائی سے لیا گیا جو وہ جہاز سے کودنے سے پہلے پھینک گیا تھا لیکن پھر بھی ڈی بی کوپر نہ پولیس اور نہ ایف بی آئی کے ہاتھ آ سکا وہ ایسے غائب ہو گیا تھا جیسے وہ اس دنیا میں رہتا ہی نہ ہو بہت سے لوگوں نے کیاس کیا کہ کوپر زندہ نہیں رہا کیونکہ جس انچائی سے وہ کودا تھا اس انچائی پر ہواوں کی رفتار 322 کلومیٹر فی گھنٹا تھی اور جس پیراشوٹ کا اس نے استعمال کیا وہ بھی مناسب نہیں تھا اس کے علاوہ ایک دھرم بھرم ساکھ جنگل والے علاقے میں اترا ہوتا کئی سالوں کی تفتیش کے بعد 1980 میں ایک لڑکے کو اس جنگل کے پاس ایک بوسیدہ بیگ ملا اس کو کولمبیا کے کنارے پوڈلین کے شمال میں اور ایریل سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پر دفن کیا گیا رقم کے سیریل نمبر اور یہ سب 20 ڈالر بلتے اور یہ سیریل نمبر نوٹ لسٹ میں ایڈ تھے کہ اگر کہیں رقم استعمال ہوتی تو پتہ لگ جاتا کہ یہ کہاں استعمال ہو رہی لیکن ایسا نہیں ہوا تہام ایک وسیع تلاش کے بعد ایف بی آئی نے ایک سرکاری طور پر اپنی تحقیقات یہ کہتے ہوئے بند کر دی کہ اس کے وسائل کو دوسرے معاملات میں بہترین طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے غیر شدہ اسرار نے دنیا کو متوجہ کر دیا اور ڈی بی کوپر ایسے لوگ ہیرو کی حیثیت اختیار کر گیا جس میں موتد گانے اور کتابیں لکھی گئیں اور جس کے اوپر کئی فلمیں بنائی گئیں اور آج چالیس سال ہونے کوئے لیکن ڈی بی کوپر پورے جہاز کو جرگمال بنا کر لاکھو ڈالر لے کے جانے والا کہاں غائب ہو گیا کوئی نہیں جانتا یہ چوری دنیا کی وہ چوری بن گے جو آج تک سالو نہیں ہو سکی موزید سامائین اپنی رائے سے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں شکریہ